مقدمات میں چلتے قوم پوچھتی ہے کیوں؟ جواب چاہیے جواب دو آج جواب دو فمائل ایکشن کرا لو سواری میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی صاحبال والی پوری تقریر نہیں سنا سکا بہت زبردست گفتگو کیے انہوں نے بہت زبردست کیے انہوں نے کہا جی نواز شریف کے کیس تو خرگوش کی سپیڈ سے آگے بڑھے ہیں اور اس لنگڑے کے کیس جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہے شروع نہیں ہو رہے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کراؤ جتنا مرضی کرانا ہے اور لیکن ترازو کے دو پلڑے تو سیدھے کر دو یہ ایسے ترازو ہے نا اس کو ذرا پلڑا سیدھا کر دو شیخ رشید جب سپریم کورٹ کے خلاف یہ ہوتے تھے نا تو عمران خان اور یہ تو یہ شیخ رشید کہتا تھا میرا دل کرتا ہے میں ترازو میں جا کے ٹک کر مارو تو بعد یہ ہے دوستو کہ یہ تماشے لگے ہوئے ہیں مریم نواز نے آج بہت زبردست تقریر کی ہے اور کل اس دن سرگودہ میں بھی بہت وی آئی پی تقریر کی تھی بہترین تقریر کی تھی آج بھی اس نے کہا جی کہ اس کی یہ کہتا ہے کہ بیوی میری گھرے لو خاتون ہے وہ دس خط کرنے کے بھی ہیرے کے جوائرات مانگ دی تھی رشوت کے طور پر دس خط کرنے کے بھی تو وہ اتنی اتنی وہ پاک دامن ہے تو ان ان کو کٹیرے میں لاؤ ان کا آج لفظ تھا کہ کٹیرے میں لاؤ ان کو کٹیرے میں تو کٹیرے میں تو لانا چاہیے سب کو لانا چاہیے لیکن عمران خان کے لیے لادلہ پن جاری ہے اور اس کی مثال آج آپ کے سامنے ہے کہ جناب عطاب بندیال ہاں مریم نواز نے کہا جو نواز شریف کو آپ نے لکب دیئے تھے کہ جناب یہ ٹائٹل دیئے تھا کہ یہ ڈان ہے اور سسلین مافی ہے وہ واپس لو نواز شریف کی سزا واپس کرو بڑا جارہانہ خطاب تھا بہت جارہانہ خطاب تھا تو بات یہ سر کرتے ہیں یہ تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو تھی جو میں آپ کو پوری نہیں سنا سکا لیکن انہوں نے جو تقریر میں باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آئیں جی بات آپ کریں سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی بات کریں تو جناب اب یہ نو ججوں سے گھٹا گھٹا یہ بینچ پانچ ججوں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے پانچ ججوں سے آگیا ہے اور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیا فیصلہ ہوگا کال انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے کال انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہتے کمال ہے وہ وہ کہہ رہے تھے ایک بندہ یہ یہ اس طرح بتا رہا ہوں جیسے میں کہتے جی امریکہ کی جو پولیس ہے نا وہ چوبیس گھنٹے میں ملزم پکڑ لیتی ہے یہ بات ہو رہی تھی کہیں اس نے کہا جی کہ جو برطانیہ کی پولیس ہے وہ بارہ گھنٹے میں ملزم کو پکڑ لیتی ہے تو جو جاپان کی پولیس ہے وہ تین گھنٹے میں ملزم کو پکڑ لیتی ہے تو ادھر پاکستانی بیٹھا سی انہیں کہے جی ساڑھی پولیس نوں جرم تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ کی ہو رہے ہیں ساڑھی ایڈی تیز پولیس ہے ساڑھی پولیس نوں پتا ہوتا ہے کہ جرم کدو ہونے ہیں تو کی ہونے ہیں وہ ہماری اتنی تیز پولیس ہے امریکہ برطانیہ جپان سے بھی آگئے تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ صبح کیا فیصلہ ہونے ساڑھے نو وجہ فیصلہ ہونے دیکھیں نا یہ ایسے نہیں ہے اگر ایسے نہ ہو تو بے شک جو مرضی میرے میرے اوپر آپ سزا کر دینا میں یہ طرف داری ہو رہی ہے نا ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں تو یہ بات میں آپ کہہ رہا ہوں نا ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں ادھر ہی بیمانی دنہ ادھر ہی آ جاتی ہے نا جو پوری قوم کا مطالبہ ہے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے بار کونسلوں کے مطالبے ہیں کہ فل بینچ بناو کوئی توجہ ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ صبح فروغ نائک کو بائی کارٹ کرنا چاہیے سندھ بار کونسل کو بائی کارٹ کرنا چاہیے پاکستان بار کونسل کو بائی کارٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرق صاف ظاہر ہے نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے وہ سارے اس کی اوپر مثالیں ہیں نام ہی کافی ہے فرق صاف ظاہر ہے اور سانو پہلے پتے کی پتے ہیں میں فیصلہ کیا ہوگا یہ فیصلہ ہوگا تین دو کا تین دو کا فیصلہ ہوگا تین دو کا ٹھیک تین دو سے مراد پتے ہیں دو بند ایک طرف ہوں گے اور تین بند ایک طرف ہوں گے اور وہ کیا فیصلہ ہوگا نام بھی بتا دو ججوں کے اتنا اتنا واضح چیز نظر آ رہی ہے جو ترازو مریم نواز نے آج کہا ہے نا ترازو کو سیدھا کرو وہ اتنا ٹھیڑا ہے کہ لو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دو جو جج ہیں نا جمال مندخیل اور منصور علی شاہ یہ اختلافی نوٹ لکھیں گے ٹھیک ہے اور اتا بندیال منیب اور جو تیسرے جاج ہیں یہ ایک طرف ہوں گے یہ فائنل فیصلہ یہ ہی ہوگا جو یہ کریں گے بس اب آپ بے شک یہ ویڈیو سمال کر رکھ لیں اگر اس سے فرق ہو تو کیس اتا بندیال کے حق میں ہوگا کیوں کیوں ہوگا کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں وہ ڈیٹ دے دیں گے ٹھیک ہے نو کی ڈیٹ انہوں نے کہی ہے تو نو کی بجائے وہ وہ کرسچین کمیونٹی نے اتراز کیا ہے کہ جی نو کو نہ رکھو کیونکہ نو کو ان کا اسٹر ہے عید ہے آج کل ان کے روزے چال رہے ہیں ان کو جی جمعہ ہفتہ اتوار یہ ان کے عید ہے گوڈ فرائیڈے ان کو ہوتا ہے اور یہ ہمیں بھی دوستوں نے فون کیا ہے کہ سارجی بتائیں اور عارف علوی نے خود کہہ دی ہے صدر پاکستان نے کہہ دی ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں نو کو نہ رکھا جائے تو نو کو نہ رکھا جائے تو یہ اس سے پہلے رکھیں گے وہ تو خیر جو بھی دن ہوگے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر دینا ہے چاہے نو رکھیں یا دس رکھیں یا گیارہ رکھیں یا پیچھے آ جائیں سات رکھیں یا آٹھ رکھیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ فیصلہ تین دو کہون ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے نال سانو پتا ہے جس طریقے نال ہوئے کہ اور لطیفہ یاد آگیا کہہ دے جی وہ کوئی پینڈ دے کڑی سی تو وہ ناس گئی تو وہ سویرے جو ہویا نا تو ایک دن پہلے وہ ہی پینڈ دے کڑی کہہ رہی سی کہ ایسی چھے بندے بیٹھے آنا کل ساڑھے جو ایک بندے نہیں ہوئے گا تو دوسرے دن جو کل آیا ہے تو وہ کڑی نہیں سی تو وہ دا پہو رو بھی رو بھی رہے اسی اور کہہ رہے اسی کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے لیکن ہیسی پیر نہیں انہوں پہلے ہی پتا لنکے اسی کہ کال ساڑھے جو ایک بندہ نہیں ہونا یہ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں بھائی یہ مظاہر نکوی وغیرہ کے فیصلے آپ دیکھ نہیں رہے ہیلو یار کی آلے میں آ رہے ہیں یار آ رہے ہیں ایتھے سبرکار آ رہے ہیں میں یہ حال ہے مظاہر نکوی کو لکیش لوانا موجودہ یہ صدر آپ یہ بھی دیکھیں سبریم کورٹ کو بھی تقسیم کر لیے یار ایسا منحوس ہے یہ عمران خان جتے حد پاندہ ہے نا وہ دا ستیہ ناس کر دے دے سونے نو مٹی کر دے دے بلکل سونے نو مٹی کر دے دے بلکل دیکھیں آج ایک جنرل گرفتار ہو گیا اپنی فوج کے خلاف بول رہا ہے جنرل شعب اپنی فوج کے خلاف بول رہا ہے ایک وہ ادھر کوئی اور میجر ہے وہ بھی ویڈیو پہ بنا رہا ہوتا ہے وہ جو لندن بھاگ گیا ہے وہ بھی اپنی فوج کے پیچھے لگا ہوئے باجوے کی نہیں باجوے کو تو دیکھیں نون لیگ بھی جو پانچ کا ٹولہ نون لیگ نے بنایا ہے جو ہمارے خلاف تھا ان میں باجوہ ساکر بنیسار فیض عمید عمران خان اور عاصف سعید خسا ٹھیک ہے یہ یہ بندے تھے تو باجوہ کو تو دونوں گروپ عمران بھی لانتان کر رہا ہے نون لیگ والے بھی کر رہا ہے وہ نہیں وہ ان موجودہ آسم منیر اور ان کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ امجد جرنرل امجد شہیب اور وہ جو میں میجر کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی فوج کے خلاف لگے ہوئے فوجی لوگ ہندسو پھر کہہ دے وہ بوٹا گالاں کٹ دے گالاں نہ کٹ دے بوٹا یہ عمران نے اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے میں نے تو اب یہ سوچ لیا ہے کہ ہماری فیملی کے اندر جو کوئی بیس بیس ہوگی نہ ہونے گوں گا یہ لو بھئی ہم بیس نہیں کرتے ہم بہن بھائی ہیں آپس میں اختلافات نہیں کرتے ایک اس سیاست کو ادھر ہی رکھو باہر ہی رکھو میں اس کے اوپر ٹی وی یہ ویڈیو کی اوپر ہی کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے لیے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں تعلق نہ توڑو سیاست کی وجہ سے کہ وہ عمران ٹھیک ہے وجہ سے آپس میں تعلق داریاں خراب ہو رہی ہیں کیوں کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کلچر بنایا ہے نا کہ میرا پیو بھی کہوے گا نا تو میں نہیں مننا گا کیونکہ عمران نے جو کہہ کہتا ہے میں عمران دی گال مننا گا آپ یقین کریں ہم اس وقت مثال نہیں دینا چاہتے یہ اس طرح کے گندے لوگ ہیں یہ بلکل اور ٹی وی چینل پہ آ رہا ہوتا ہے کالک بندہ کہہ رہے ہی اور میں اپنے سورے نو کہتا ہے کہ اگر تو بری گال کیتی تے پھر اپنی تھی لے جا میں انہوں چھڑ دے کہ میں نے ایک اور عورت کہا ہے کہ جناب اسی خامدہ کو اطلاق لے لانگے اگر وہ عمران خان دے خلاف کرنا کرنگے تو یہ چیزیں خلط ہیں نا یار چلے میں نے آپ کو کال کا فیصلہ بھی بتا دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر بھی بتا دیا ہے تو باقی انشاءاللہ تعلقات ہوتی ہے ہاں ایک اور ابھی ابھی کرکٹ کا میچ کا ٹاس جیتا ہے لاہور کلندن ہے اسی دے لاہور دے نالا لاہور دے تو سیکھنے دے نال ہو اور میں نے کال کہا تھا کہ جو سینچری بنائے گا نا تو میں اس کو ایک ہزار روپے کا جو ہے نا وہ انعام بھیجوں گا یہ سبسکرائب کرا اپنا ایزی لوڈ کروا کے دوں گا تو وہ فخر زمان ہے نا کال جو تو نوے تھے پہنچے ہیں نا نوے تھے میں نے میسج آئے نے کہ فخر زمان جیتا سیکھنی بنائے گا فخر اس طرح یار یہ بیوانی ہے ہلکی فلکی آپ نے جو کرنا ہے وہ ابھی کریں یہ ویڈیو آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر چلیں ویڈیو آنے کے آدھے گھنٹے کے بعد مالا وہ کنسیڈر نہیں ہوگا وہ تو پھر کھلاڑی پہنچ جاتا ہے وہ نوے میں پہنچ نوے راند اس نے بنا لیے تھے فخر نے میسج آیا اور فون بھی آیا کہ وکیل صاحب فخر زمان سینچری بنائے گا اوہ چھانوے تھے بچارہ آؤٹ ہوگی ایسے وجہ تو کہ بھئی وکیل صاحب ہزار پی نہ دینا پہنے تو آپ نے جو یہ انام میں حصہ لینا ہے نا وہ آپ یہ ویڈیو جو لوڈ ہو جائے گی نا اس کے تیس منٹ کے اندر اندر میسج کر دیں فون کر دیں نام لکھ کے بھیج دیں کہ کون سینچری بنائے گا اس کو ایک ہزار روپے کا انام پائے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں اس کی شرائط یہ ہے اور اگر کوئی تیس منٹ کے بعد کرے گا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ لہی بھیجہ میگا اور آپ کو یای بھیجہ میگا بھیجہ میکہ چیز جب ہم تیس